اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوزا چاہیوالا ملین ایرو آج ماہ کو سکھانے والا ہوں کہ ٹریکٹر سے پیسے کس طرح کمائے جاتے ہیں آپ کو اس کی مارکٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا اس کے کسٹ آف سیٹ اپ اڈوائس اپنی طرف سے گول آپ کیا ہونا چاہیے کسٹمر اس کے کون کون سے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے اگر ہم شروع کریں تو اس کی انکم کتنی ڈیورسیفائیڈ ہے ٹینکر پانی والا یہ ہوگی ایک چیز حل وہ جو کھیت کو تیار کرتا ہے یہ دوسری چیز ہوگی بلیڈ جو کہ زمین کو ہموار کرتا ہے اپنا یہ جو چھوٹے پہاہر ہوتے ہیں ٹیلے ان کو توڑنے میں کام آتا ہے پھر ٹرولی جو ساماہ لے کے جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر ہو گئی ٹھیکا اب آپ نے انکم کے ذرائع سیکھ لیا ہے مارکٹنگ آپ کو سکھاتا ہوں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو 1.5 کی سپیڈ پہ دیکھئے گا تاکہ آپ بولڈ نہ ہوں اور ساری انفرمیشن آپ تک پہنچ جائے مارکٹنگ کے کیا ذرائع ہیں اور آپ کو کرنی کیسے ہے مارکٹنگ میں آپ نے جو سب سے پہلی چیز کرنی ہے وہ تو ہوگی جی نیٹ ورکنگ اپنے جو سگے ہیں ان کو بتانا ہے کہ جی میں اب ٹریکٹر کا مالک ہو گیا ہوں تو یہ میری حدمات ہے آپ مجھ سے لیجئے گا یہ ہوگئی نیٹ ورکنگ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی سینٹری سریعہ سیمنٹ ہارڈ وائر سٹور یا پٹھے والے جگہ پہ جا کے آپ نے ان کو اپنا کارڈ دینا ہے جتنے زیادہ کے پاس جائیں گے یہاں پہ بجلی والے سٹور کی پہ بات کر دیتے ہیں کیوں جو یہاں کے گاہک ہیں وہ آپ کے گاہک بھی ہوں گے ان کو آپ نے کارڈ دینا ہے اور کہنا ہے کہ یہ میری سرویسز ہیں پھر آپ نے اپنا جو ٹریکٹر ہے اور ٹینکر ہے اس کی برینڈنگ کرنی ہے اور ہو سکے تو اس پہ صرف اپنا نمبر مت لکھے گا سرویسز مت لکھے گا کیمتیں بھی لکھ دیجئے گا تھوڑی دیر بعد اگر کیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں تو وہ پینٹ سے مٹا کے بندہ پھر اپ ڈیٹ کر دیتا ہے لیکن آپ منفرد ہوں گے آپ کی گاہک لینے کی جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے پھر میں کیا کہوں گا کہ اگر صرف ٹینکر کی اشتہار دینی ہے تو آپ سوپر مارکٹس کے پاس جائیں اور وہ جہاں پہ فلٹرز لگے ہوتے نا وہاں پہ اپنا اشتہار لگائیں سوپر مارکٹس کو تھوڑا امادہ کرنا پڑے گا لیکن فلٹرز وہاں پہ اگر آپ کا اشتہار لگا ہوگا وہاں پہ آپ کا گاہک بیٹھا ہو جس کو پانی چاہیے وہ دیکھیں اچھے یا ٹینکر بھی پورا منگوا سکتا ہوں تو یہ چند طریقے ہیں ہاروستنگ کی اگر بات کی جائے یہاں پہ اس کو مٹا کے میں لکھ دیتا ہوں ہاروستنگ یہ جب گندوم یا باجرہ یا مکئی کاٹی جاتی ہے اس کی ہاروستنگ کی جاتی ہے دیسی زبان میں ریپر اس کو بولا جاتا ہے اب ریپر کی بھی اپنے اشتہاری کرنی ہے اگر آپ کے پاس ہے یہ بھی ایک ذرائع انکم ہے تو ہاروستنگ کے لیے آپ نے اپنا ٹریکٹر جب سیزن ہو تو گاؤں میں جا کے کھرا کر دیں وہاں سے جو کسان ہم سے بات کریں جو بھی آپ کو ملتا ہے اس سے بتائیں کہ میرا یہ ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے اس پہ ریپر لگا ہوا ہے تو آپ مجھے ہائر کر سکتے ہیں یہ میری خدمات ہے آپ کا گول کیا ہے الٹمٹ پیسے تو آپ نے کمانے ہی کمانے ہیں آپ کا جو الٹمٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے بلاہ کمپنی بنانی ہے جس کے بہت سارے ٹریکٹرز ہوں گے ایک یہ آپ کا گول ہو گیا دوسرا آپ کا کیا گول ہے کہ ٹریکٹرز سے آپ نے شروع کیا بعد میں آپ نے کیا لینے ہیں بولڈوزرز بولڈوزرز اور کرینز بہت بڑی کمپنی آپ نے کھڑی کرنی ہے جو کنسٹرکشن والا جو سمان ہے وہ رینٹ کرتی ہے کاؤسٹ کے آپ کی سیٹ اپ اور انکم آپ کی پوٹینچل یہاں پہ ابھی آپ کو سناتا ہوں تھوڑی دیر میں سیٹ اپ کاؤسٹ کے ہے جی ٹریکٹر کتنے کا آتا ہے ٹریکٹر آتا ہے بارہ لاکھ کا چودہ لاکھ کا سولہ لاکھ کا اٹھارہ لاکھ کا ٹریکٹر آتا ہے ٹریکٹر آتا ہے ٹریکٹر آتھارہ چودہ بھی ہے درمیان میں سمجھیں سیکنڈ ہینڈ اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کو پانچ لاکھ کا نائنٹی نائن موڈل ٹوئنٹی ون موڈل سوری زیرو ون موڈل مل جائے گا آپ کو آٹھ لاکھ میں دوزار دس والا موڈل مل جائے گا اور نئی کیمت میں نے اوپر بتا دیا آپ کو ٹریکٹر آتا ہے بہت ریکمنٹ کیا جاتا ہے ہم کشمیر میں رہتے ہیں آپ لینے سے پہلے کوئی قریبی جو ہے بندہ جس کے ٹریکٹر ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا اوہ کسٹمر کے اگر بات کی جائے تو یہ ڈمیسٹک کے کام بھی آتا ہے اور کمرشل کے بھی آتا ہے تو یہ دونوں جو ہے نا ڈمیسٹک اینڈ کمرشل کر دیتے ہیں کیونکہ اٹھائیڈ ٹینکر جو ہے ڈمیسٹک کو بھی کبھی کبھار درکار ہوتے ہیں زمین ہمار کرنے کے لیے یہ بھی لوگ رکھ لیتے ہیں اچھا ٹرولی کتنے کی آتی ہے ٹرولی آ جاتی ہے ڈیڑھ لاک سے سارے تین لاک کی ٹھیک ہے یہ سیکنڈ ہینڈ ہے سو ون پوئنٹ فائیو ٹھری پوئنٹ فائیو لاکس کی آتی ہے اگر آپ کو نئی لینی ہے تو پانچ لاک سے آٹھ لاک کی آتی ہے خود بنوانی پڑتی ہے جتنا گر اتنا مٹھا جتنی آپ نے تغریب بنانی ہے اتنے کی آپ کی آئے گی ٹرولی اور یہ جو سیکنڈ ہینڈ ہے ان میں اگر آپ اپنا زور لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ٹرک کے ساتھ اپنا ٹریکٹر کے ساتھ مل بھی جائے اچھا کروپ کٹر جو ہارویسٹر ہوتا ہے جو اپنا اسے کیا کہتے ہیں یار ریپر ہوتا ہے یہ کتنے کہاتا ہے یہ آتا ہے جی ایک اشاریہ سیون فائیو تو ٹو لیکس کا برینڈ نیو اور ساٹھ سے ستر لاکھ کا سیکنڈ ہینڈ یعنی استعمال شدہ لیکن اچھی کنڈیشن میں اس میں آپ کا بھی گزارہ ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے پاس جگہ تھوڑی تنگ ہے اس لیے سارا کچھ ہو کرے جا رہوں ایز اینڈ ہاو بلیڈ آپ کا آ جائے گا ساٹھ سے ستر ہزار کا ٹھیک ہے اس پہ ٹینکر آپ کا آئے گا جی تین سے سات لاکھ کا مناسب قسم کا ٹھیک ہے تین سے نیچے اگر آپ لیں گے تو اس کو زینک لگا ہوگا شاید اس میں پانی کے علاوہ کچھ چیز ڈالی گئی ہو تو وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے اچھے ایک چیز رہ گی یہ حل رہ گیا میں حل جو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ہیچ اے ایل یہ جو ہے ساٹھ ہزار کا نیا آتا ہے چالیس ہزار کا اتنا آ جائے گا کہ آپ کا اس سے گزارہ ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ٹریکٹر کے ساتھ اس کو چپکا دیتے ہیں اور یہ لیں اوکے اب اگر بات کی جائے انکم کی تو ٹینکر آپ کا ایک ہزار سے پانچ ہزار تک آ جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں مری میں منگوائیں گے تو پانچ ہزار کا ہوگا یہاں منگوائیں گے قریب سے نکلے گا تو آپ کو ملے گا کیا کہتے ہیں ایک ہزار کا حل جو ہے نا یہ ہے چھے سو روپے پر بگا اب بگا کس کو کہتے ہیں ہاف ایکر کو ایکر آٹھ کنال کا ہوتا ہے یہ چار کنال کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ سنگل آپ کو حل چلانا ہے یا ڈبل ڈبل کرنا ہے تو بارہ سو ہوگا بارہ سو کا ہوگا پر بگا ٹھیک ہے اور اس میں منمم منمم پانچ سے دس بگے کا یعنی اوڈر آئے تو ٹریکٹر آتا ہے ورنہ اس میں فائدہ کوئی نہیں بلیٹ کی بات کی جائے تو یہ ہے پندرہ سو رپیا فی گھنٹہ پر آور اور اس کے بھی فائیو آورز منمم ہوتے ہیں پانچ گھنٹے منمم آپ نے ہمیں یا منمم اوڈر دینا ہے ٹھیک ہے ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا پھر آگے ٹرالی ٹرالی کی نبوساری شاخیں ہیں اس میں آپ نے ریت منگوانی ہے ٹھیک ہے سینڈ یا کیا کہتے ہیں آکا یا آپ نے برکس انٹے منگوانی ہے تو اس کی لیدہ لیدہ ریٹ ہوتی ہے اب جو ریت ہے نا اگر یہ پندرہ سو کی آتی ہے ٹھیک ہے تو تین سو اس کو دینا پڑے گا جو اس ٹرالی کو بڑھے گا جہاں پہ سورس ہوتا ہے وہاں پہ تین سو آپ کو یا مزدوروں کو دینا پڑتا ہے یا وہاں پہ ایک ہوتا ہے جو بکٹ کہہ لیں جو اس کو بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو پندرہ سو آپ کا ٹوٹل کیا کہتے ہیں یہ ہوتا ہے سینڈ کا ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے جا گدر ہیں دو ہزار بھی ہو سکتا ہے ہزار بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ڈسٹنس بھی بیسٹ ہوتا ہے اپنا ہاکا بھی سمجھنے کے پندرہ سو کی آ جاتی ہے ٹرالی اور اینٹیں اگین انکم کے ذرائع ہیں ہارویسٹنگ کے چارجز ہیں جی پانچ سو روپے فی کنال ٹھیک ہے اور اس میں نہ بندہ دن میں اگر زمین نہ ہموار ہے تو چار سے چھے بگے روزکے کر سکتا ہے اگر زمین کیا کہتے ہیں ہموار ہے بلکل صاف ستری ہے گندی نہیں ہے تو سات سے آٹھ بگے یہ بندہ کر سکتا ہے اب حساب لگا لیں اگر ہم کہیں کہ چھے بگے بھی ہوں تو بارہ ہزار روپے ٹھیک ہے بارہ ہزار روپے میں اب خرچہ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ بتا دیتا ہوں خرچہ کیا کیونکہ یہ میں نے ٹھیک ٹھیک انفرمیشن لی ہوئی ہے فرم دی ایکسپرٹس جن سے میں نے رابطہ کیا اور ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی سکسس ٹوری آئی ویل شیئر اٹھویو ہر چیز میں اگر یہاں پہ پندرہ سو روپے آپ ہی گھنٹہ چارج کر رہے ہو تو سارے چار سو روپے آپ کا ڈیزل لگے گا یہاں پہ اگر بارہ ہزار کی آپ کی دہار لگ رہی ہے تو دو ہزار سے ڈائی ہزار کا آپ کا ڈیزل لگے گا ریشو رفلی کہ یہاں پہ اگر پھیرہ لگ رہے تو پندرہ سو کا ہے ہزار کا جتنا بھی ہے تین سو سے پانچ سو کا ڈیزل لگے گا تھیکہ بتا دو آپ کو تھیکہ چلتا ہے جی تیس سے چالیس ہزار کا تھرٹی کے ٹو فورٹی کے آپ کا تھیکہ چلتا ہے اور اس کے جو تنخواہیں ہوتی ہیں اس کے جو مرمت ہوتی ہے آپ سے ٹین تھاؤزن ٹونٹی تھاؤزن چھوٹا موٹا ٹائر پنچر ہو گیا کوپٹا بغیرہ ٹوٹ گیا وہ اس بندی کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ٹریکٹر آپ سے کرائے پہ لیتا ہے تو اگر آپ کو سمجھے کہ اس کے درمیان پینتیس ہزار بھی مل رہا ہو اور ٹھیک ٹھاک آپ کا ٹھیکہ ہو تو we are talking about تقریبا چار سوا چار لاکھ روپے جب آپ نے investment کیا کی ہو دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے بارہ لاکھ روپے تو دو سال تین سال میں آپ کا جو پیسہ پورا ہو جائے گا تو یہ ہے جی انکم کا ذراعہ مارکٹنگ گول and set up اب آخری جو بات ہے یہ ہے جی advice یہ میں advice آپ کو کیا دینے والوں number one آپ نے جب لیا tractor تو you have to be owner operator آپ کو خود چلانا پڑے گا ٹھیک ہے ایک چیز دوسری چیز no ادھار ادھار آپ کو مار دے گا اور جو ہے نا ہمارے ٹھیکے دار وغیرہ ان کو بہت عادت ہے یار ادھار کرنے کی اور تیسری ہے جی میں کہوں گا جی story story آپ کو سناتا ہوں ایک بائی جان ان کا نام نہیں لیتا میرے قریب ہیں بقول ان کے وہ چٹے ان پار رہے ہیں وہ interview نہیں دینا چاہ رہے تھے کیونکہ لوگوں کو سمجھ لگ جی ان کے income کیا انہوں نے چند سال پہلے سات لاکھ کا ایک ادھار tractor لیا کسی کے گھر کھرا ہوا تھا انہوں نے کہا جی میں آپ کو کسٹوں میں پیسے دوں گا اسی tractor کو چلایا اسی سے کمایا اسی سے انہوں نے وہ کسٹیں دی آج ان کے پاس تین tractor جو آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور ایک tractor اس جگہ پہ جہاں پہ ریت ہوتی ہے وہاں بکٹ کھرا ہوا ہے خود کے بھی tractor بڑھتے ہیں لوگوں کے بھی بڑھتے ہیں کیا چارج کر رہے ہیں تین سو فی tractor بڑھنے کے تو ایک وہاں پہ کھرا ہوا ہے چار ہو گئے یہ total جنرنی پانچ سال کی ہے پانچ سال کی یہ بندہ ماشاءاللہ کافی ینگ ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے اگر میں نے بتا دیا آپ سارے مجھے سمجھتے ہیں کہ میں مسکین ہوں پہلے ہی انہوں نے پیسے میرے دبائے ہوئے ہیں کیونکہ ادھار وغیرہ چلتا ہے اس لئے میں نے قطعیم آپ کو مانا کیا کہ ادھار نہیں دینا تو وہ مجھے پیسے نہیں میرے واپس کریں گے ٹھیک ہے تو ایسٹوڑی اب خود ہی سوچ لیں کہ یار اتنے زیادہ ٹریکٹر ان کی کیا ویلی دس دس لاکھ بھی ہو تو چالیس لاکھ کا اس نے فور ملین کا اس نے ایسٹ گھٹھا کیا ہوئے ٹھیک ہے جتنے یہ پرزے آپ لیتے جائیں گے ساتھ ٹرولی لی تو زیادہ چلے گی بارہ مہینے چلتا رہتا ہے ٹینکر بھی بارہ مہینے چلتا رہتا ہے شاید گرمیوں میں تھوڑا زیادہ استعمال ہو پھر باقی سیزنل چیز ہے لیکن ہمارے ہاں ابھی کنہ کا جو سیزن ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا میں آپ کو بتا دوں رات کے یعنی almost 24 گھنٹے یہ جو مشینری ہے نا چلتی رہی ہے یہاں پہ اگر آپ گولز دیکھو تو آپ ہارویسٹنگ کی ایکوپمنٹ کے مالک بھی بان سکتے بہت سارے آپ وہ لے لو اور قرائے پہ دیتے ہیں یعنی سارا کچھ وہ لازٹ میں اگر آپ کو ایڈوائس دوں گا کہ ٹریکٹر اگر آپ کسٹو پہ لیں گے بٹ میک شور کریے گا کہ حلال سورس ہے یعنی حلال بینک ہے تو اگر چودہ لاکھ کا ٹریکٹر ہے تو آپ کو سترہ لاکھ میں پار جاتا ہے بٹ برینڈ نیو ہوگا آپ کو سارا کچھ پتا ہوگا اس کا کہ یار پرزے کتنے کہاں پہ کب لگائے تھے کب تیل چینج کیا اس میں آپ کو اندیشہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی نے بری چیز تھما دی ہے بٹ بشرتے کہ حلال مورگج ہو حلال اپنا وہ کیا کہتے ہیں کرزہ ہو فرما حلال بینک تو ملین ایرو جگہ بہت زی کیا کہتے ہیں میں نے لے لی ہے پٹ آپ کو سمجھانا تھا کہ دنیا میں بہت سارے اکیپیشنز ہیں صرف انجنئر ڈاکٹر اور آرمی نہیں آپ ان میں جاؤ یہ سکل آپ نے جب سیکھ لیا آپ یہ سکل دنیا بھر میں لے کے جا سکتے ہو وہاں پہ بھی آپ ٹھیک تھاگ مشینری کے مالک ہو سکتے ہو اور اگر آپ کو فائدہ ہوئے اس ویڈیو کا اور مجھے فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں تھینکی بولنا چاہ رہے ہیں تو سبسکرائب شائب کر لو کیونکہ وہ نمبر جتنا بڑا ہوگا اتنی میری بہجہ ہوگی اسلام علیکم